عمران خان کے پابند سلاسل ہونے کے بعد پارٹی قیادت سے محروم تحریک انصاف میں ایک اور بغاوت سامنے آنا شروع ہو گئی ہے آئندہ عام انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹس کی تقسیم میں وکلہ کو نظرانداز کرنے کے خدشے کے پیش نظر عمران روز وکلہ نے بھی عمران خان سے راہ جدہ کرنے کا اندیا دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلاف کی خبریں اور چیمہ گوئیاں جھاری تھی تاہم اب انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر حتمی مشاورت نہ ہونے اور پارٹی میں اس حوالے سے اختلافات کھل کر سامنے آنے کے بعد ٹکٹوں کا معاملہ التفاق کا شکار ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق گوھر خان کی عمران خان کے ساتھ قومی اور صبحی اسمیلی حلقوں کے لیے اسی فیصد سے دائد ٹکٹوں پر مشاورت مکمل ہو چکی ہے تاہم جد حلقوں میں امیدوار زیادہ ہیں وہاں مشاورت ابھی باقی ہے عمران خان زیادہ تر حلقوں کے لیے ان نوجوانوں اور نظریاتی ورکرز کو ٹکٹ دینے کو ترجیح دے رہے ہیں جو نومائی واقع کے بعد پارٹی پر ہونے والے کریک ڈاؤن کے بعد بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ذرائع نے بتایا کہ اس وقت وکلہ کی بڑی تعداد ٹکٹ کی خواہش بند ہے تاہم وکلہ کو زیادہ تر ٹکٹ دے لی کی بجائے نوجوانوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانی پاکستان تحریک انصاف کے انصاف لائر فورم اور دیگر بارٹس کے عدداروں نے بھی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوق استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کا یوتھ ونگ بھی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے دماؤ ڈال رہا ہے اس حوالے سے انصاف لائر فورم حیبر پختونخہ کے صدر قاضی انور کی آڈیو ڈیگ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ عمران خان نے میری فیرس پر منوان عمل کرنے کا کہا تھا لیکن اب بیریسٹر گوھر خان تین دن سے میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہے سنا ہے کہ وکلہ کو کوئی ٹکٹ دینے کو تیار نہیں انہوں نے انصاف لائر فورم کے وکلہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے آڈیو پیغام میں کہا کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ ہوا تو آئندہ کا لاحے عمل جلد تہہ کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ نومائی واقعات کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں انصاف لائر فورم کی ہیں لہٰذا پارٹی ٹکٹس بھی انصاف لائر فورم کے بیبرز کو ہی ملنے چاہیے ان کے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا قاضی انور کا مزید کہنا تھا کہ اگر وکلہ کو ٹکٹ نہ ملے تو صدر رہنے کا حق نہیں رکھتا جلد آئندہ کا لاحے عمل تہہ کریں گے قاضی انور نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے خود کہا تھا کہ ٹکٹ وکلہ کو دیے جائیں گے لیکن پارٹی ٹکٹس سابق عرقین اسمبلی کو دینا چاہ رہی ہے قاضی انور نے کہا کہ نومائی واقعات کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں انصاف لائر فورم کی ہیں ٹکٹ آئی ایل ایف میمبرز کو ہی ملنے چاہیے ان کے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا اگر مطالبات نہ مانے گئے تو مجھے صدر رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ساتھی ہوں پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کے مطالب میں نے آپ کی تنظیر مارکس دیکھے کسی نے کہا کہ ہم کوئی بنایا گیا کسی نے کہا کہ ٹکٹ ہم سے اتنے دور ہے جتنا عمران خان حکومت میں ہم سے دور تھا کسی نے کہا کہ وکیل غلط فہمی میں ہے آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں میں جو بھی کہتے ہیں آپ حق پہنیتا ہے آپ جس قسم کے بھی تنظیر مارکس پاس کرتے ہیں کہیں میں نے نہ اپنے یہ کچھ مانگا ہے نہ اپنے یہ کچھ لیے ہے نہ اپنی کچھ خواہش رکھتا ہوں آپ کا مجھ پہ حق ہے میں آپ کا صدر ہوں اور آپ کا تحفظ میرا فرض ہے کل پارٹی کے ٹکٹ شام کوئی نونس ہو جائیں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ پرسو ہم انشاءاللہ گیارہ بجے جو ٹی بیک ہوتا ہے اس میں ہم اکٹھے ہوں گے تاکہ ہم دیکھیں اگر ہمارے صاف انصاف نہیں ہوا تو پھر ہمارا لائے عمر کیا ہونا چاہیے اور اگر میں آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکا تو پھر مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کا صدر ہوں تو بس انشاءاللہ کر یہ اناؤنسمنٹ کریں گے اور کیونکہ آزی صدر ٹیرمن بریشتر گوھر وہ پچھے تین دن سے میرا فون نہیں اٹھا تھا اور جب جو حقیق اثری صدر ٹیرمن نے ان کو کھر یہ جیل میں ان کو پر یہ گات بار پہنچائی گئی کہ جو میں نے رسطن دی ان پر ہمارا درامت نہیں ہوگا تو عمران خان نے کہا کہ کازیانور کی رسطوں پر ہمارا درامت من و ہن کیا جائے لیکن میں نے سنا ہے کہ اس بات پر کوئی گوھر کرنے کو کیار نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے یہ فیصلہ کریں اور پس تو ہم اپنی میٹنگ میں اپنا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا